دیش کے رکشہ منتری راجناس سنگھ آج لے کے دورے پر ہیں راجناس سنگھ کا لے دورہ بہت خاص ہے کیونکہ آج ہی کے دن چین کو بھارت نے بہت قرارہ جواب دیا تھا 18 نومبر 1962 کا وہ دن کیا ہوا تھا آج ہم آپ کو سہس اور شورے کی وہ کہانی دکھائیں گے ریزانگ لا کے نام سے ہی کیوں کاپتا ہے ڈرائگن اس کی وجہ بھی بتائیں گے اس بیچ بھوٹان میں چین کے سب سے لیٹسٹ پاپ کا پردہ فاش بھی کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ بھارت کے ساتھ لگاتار باتچیپ کا ناٹک کرنے والا چین ایل ایسی پر کیسے لگاتار سازشوں کے نئے نئے گاؤں تیار کر رہا ہے ڈو کلام کے بعد بھوٹان میں جنپنگ کا آپریشن گاؤں ہے کیا پوری تصویر آپ کے سامنے رکھی جائے گی بھارت اور چین کے بیچ آج ہونے والی ڈبلو ایم سی سی بیٹھک کو لے کر لیٹسٹ اپ ڈیٹ بھی آپ کو دیں گے لیکن سب سے پہلے شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں جوانوں کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے لے لڈاک کے دورے پر ہیں دیش کے رکشہ منتری راجنا سنگھ ریزانگ لامے نئے سیرے سے بنے وار میموریل کا آج خود رکشہ منتری وہاں پر پہنچ کر کرنے جا رہے ہیں تو گھٹن انیس سو پاسٹ کی جنگ کے شہیدوں کو شردھانجلی دیں گے راجنا سنگھ یہ دیکھئے یہ تصمیریں اس وقت کی ہیں جب لے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ انیس سو پاسٹ میں بھارتیہ جوانوں نے چینی سینہ کو کراری مات دی تھی سینہ کے افسروں کے ساتھ ایل ایسی کے حالات پر بھی رکشہ منتری کریں گے بات اور موجودہ حالات کی کی جائے گی سمیق شاہ اس کے علاوہ ڈبلو ایم سی سی کی میٹنگ بھی ہونی ہے بھارت اور چین کے بیچ آج رشتے کس دور میں پہنچ چکے ہیں چین کی ہماکتوں کی وجہ سے یہ ہم سب جانتے ہیں اور ایسے میں انیس سو پاسٹ کے اس دن کو چین کو یاد دلانا بھی ضروری ہے سوموار سے شکروار شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی 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 موسیقی